اچھا لیے دو سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں بڑا کرٹیکل ہیں ایک تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ کی طرح اپنے بیٹے کو نمزد کی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویٰ رضی اللہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی اخلافہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا تو ان کو اپنے سے افضل جان کی کیا ہوگا یہ دو سوال لاد لاد ہیں آپ نے کر دی ہیں یہ حدیث دیکھیں نا جی بتر حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے آپ بتر حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی آسم کی الاوائل یعنی کون کون سے کام ہے جو پہلے ہوئے انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا الاوائل اسی میں یہ بھی حدیث ہے یہ اردو ترجمہ سے یہ بھی شائع ہو چکی یہ بھی ایٹم ممسوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے وہ ابن ساکر سے روایت کے یہ یزید کے بارے میں ہے میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے وہ تاریخی روایت ہے یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے سلسلہ حدیثیں صحیحہ میں یہ لیا ہے ستنہ سو انچاس نمبر حدیث اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دیا اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان انہوں نے وراثت بنایا اپنی گمرانی کو البانی صاحب کے الفاظ ہیں کیونکہ یہ بھی آپ پر غلبت تنقید ہوئی ہے جی 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 البانی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ائر پیر ہوئی ہے ائر پیر نہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی بنو امیہ یہ بھی یاد رکھئے گا بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ راشد نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا بیٹا ابان زندہ تھا اس سے حدیثیں ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں خلیفہ نہیں بنایا دوسرے مسلمانوں کا اگر وہ حکبران آیا تو حضرت معافی آیا ہے بخاری اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے زبردستی مرنے سے چار سال پہلے اس میں میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کروایا حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کیلئے کھڑا ہوا اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معافیہ کا تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر لہذا یہ بالکل جا لیا اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابھی یالہ کی پانٹ سو نوے نمبر عدیث اور مجموع زواید میں بھی چودہ ہزار ساتسو بیاسی موجود ہیں امام حیسمی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں یہ لفظ سلیم اردو میں مولتے ہیں لفظ سلائم ہے عربی میں سلائم تو امی مولوین لی گلتیاں ہیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوین دو بندی اہل حدیث شیعہ چاروں ہی غلط پرونانسیشن کرتے ہیں یہ احمد رزا ہے احمد رزا تو یہ تو ساری کر رہے ہیں یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا کہ سیدن علی کو جب زخم لگا تو یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا مسلم نبی جالا کا تو ان کو کہا گیا ہے میر المومنین آپ اپنا خلیفہ کسی کو نمزد کریں حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا اس نے آگے سے بیعث کی انہیں کہا کہ اللہ نے کے مودھ خاؤ گے ہماری آپ امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں کا میں اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں گا جساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے اگر اللہ تعالیٰ بہتری سبجے گا تو میں کوئی بہتر حکم نہ دے دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے تو میں ازمائش میں ڈالنا ہے تو وہ تو ڈالنا ہے میں تو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس طریقے سے مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں اپنے اوپر کوئی بار لے کے تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ کیا اور شیعہ سے بھی میری بات ہوئی ساکر بکبر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بتائیں کوئی روایت وہ کہتے ہیں حسن بن علی کو وہی صحابہ نے میٹنگ کی کہتے ہیں جی علی لالش رکھتے تھے خلافت کی نعوذ باللہ من ذالک اور وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں میں نے پچپن بی میں بتایا ابن عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ علی آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بیماری سے زندہ بچیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خلافت کی نمان نہیں کروں گا کیونکہ اگر اللہ کے نبی نے اس کا انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی بنو حاشم میں کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گی یعنی یہ بھی ڈر تھا حضرت علی منٹالیٹی سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امین احسن اسلائی اور غامدی صاحب لفظ استعمال کرتا ہے نا مزاج رسول سے آشنا میں کہتا ہوں مزاج رسول سے سب زیادہ آشنا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے